السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اگری انفو اور میں ہوں محمد عمر اقبال ناظرین آج کل آپ دیکھ رہے ہوں کہ تمام روڈز پہ منڈیوں میں ہر جگہ پہ گہمہ گہمی کا ایک سماح ہے تو یہ اگری کلچر بیس ایکانومی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اس کا جو حب ہے جو ڈرائیور ہے جس کو اس پوری ایکسرسائز کو پوری رش کو اور پوری اکنامک ایکٹیوٹی کو کنٹرول کرتا ہے یا اس کو ٹرگر کرتا ہے تو وہ ایک ہی شخص ہے وہ ہے فارمر کسان اگر کسان اپنی فصل اگاتا ہے اس کی فصل جب تیار ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بہت سارے ایسے سیکٹر ہیں بہت ساری ایسے لوگ ہیں بے شمار لوگ ہیں جن کو روزگار مہی آنا شروع ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کٹائی گہائی پھر اس کو بوریوں میں بھرنا پھر اس کو وہ منڈی تک ٹرانسپورٹ کرنا اور منڈی سے پھر آگے سیل ہونا اور منڈی کی پوری جو ایکٹیوٹی ہے جو زیر نظر تصاویر میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ پورا ایک ماحول ہے گہمہ گہمی ہے ہر طرف دیکھنے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جشن کا سماح ہے کیونکہ فارمر کی فصل تیار ہو گئی ہے اس کی فصل جیسے ہی مارکیٹ میں آتی ہے بہت سارے لوگوں کو روزگار ملتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے جو مارکیٹس ہیں دوسری اشیاء جو ہیں ان کی خرید و فروخت میں بھی بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری ایکانومی جو ہے اگریکلچر بیس ہے اگریکلچر کی طرف سے آ رہی ہے ہمارا جو میجر سورس ہے وہ اگریکلچر ہے فارمنگ ہے اس میں آج کل اگر بات کریں تو آج کل دھان کی فصل جو ہے وہ اپنے اروج پہ ہے اس کی کٹائی کے دن ہے اور اس کے بعد اس کو منڈی میں لارہے ہیں اور منڈیوں میں رہش لگا ہوا ہے جگہ نہیں ملتی آپ کوئی گزرنے کے لئے پیدل بھی آپ نہیں گزر سکتے ہر طرف دھان ہی دھان پڑا ہے کہیں پہ تلائی کا عمل ہو رہا ہے کہیں پہ اس کو بوریوں کے بھرائی کا عمل ہو رہا ہے کہیں پہ کوئی عمل ہو رہا ہے تلائی ہو رہی ہے یہ تمام مرائل ہیں یہ مزدور لگے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی تیزی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں کہ ان کو روزی میں ہوئے اثر آئی ہے اور حلال روزی میں ہوئے اثر آئی ہے محنت کر رہے ہیں محنت کر کے وہ کمارے ہیں تو مقصد جو میرا آج کی اس پوری ویڈیو کا تھا اگر ہم ہب کی بات کریں اور پوری اکانومی کی ہب جو ہے وہ اگریکلچر ہے اور اگریکلچر اس کی ہب کا جو سنٹرل پوائنٹ ہے مین پوائنٹ ہے جس کو اوپر پورا وہ ہب گھوم رہی ہے اور وہ ہے فارمر اگر فارمر یہ فصلیں نہ ہو گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دمام ایکٹیوٹی جو اس کے ساتھ لنک ہے وہ کیسے جلیں گی اب فارمر کی فصل کا مکمل ہوئی کٹائی ہوئی کٹائی کے بعد وہ مارکیٹ میں آگئی مارکیٹ میں آکے جو آر تیسہ بان بیٹھے ہیں جو ڈیلر حضرات بیٹھے ہیں ان کو بھی روزی ملے گی اسی میں سے لیبر کو بھی اسی میں سے روزی ملے گی فارمر کو بھی اسی میں سے روزی ملنی ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں مزدور طبقہ جو لوگ ہیں ان کو بھی یہاں سے ملنی ہے یہاں سے پھر سپلائی ہوگا ایک جگہ سے دوسری جگہ تو ٹرانسپورٹ والا بھی یہاں سے کمائے گا ٹرانسپورٹ سے آگے کارخانے میں جائے گی تو کارخانے والا بھی اسی سے ہی کمائے گا اس کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے وہ انپوٹ یہی ایگری کلچر ہی دے رہا ہے تو اگر ہم بہاول نگر کی بات کریں تو کروں تو بہاول نگر کا جو سیلا چاول ہے اس کی بہت زیادہ مانگ ہے ڈیمانڈ ہے میڈل اسٹ میں اور خاص کر کے گلف کنٹریز میں کیونکہ بہاول نگر کا جو انڈرگراؤنڈ وارٹر ہے وہ سالٹی ہے جس کی وجہ سے جو وہ پالشنگ ایفیکٹ جو آتا ہے اور جو اس پہ چاول پہ روبز جو آتا ہے جو چمک آتی ہے وہ کہیں اور پہ نہیں آتی وہ بہاول نگر کے چاول کے ساتھ مخصوص ہے اور بہت پیاری آتی ہے یہاں کا چاول بہت زیادہ مشہور ہے تو اب میں بات کر رہا تھا جیسے آپ یہ دیکھیں یہ اس پہ اوپر لوڈنگ ہو رہی ہے ٹرک کے اوپر مزدور آتے ہیں لے کے آتے ہیں اس کو لوڈ کرتے ہیں یہ تمام جو خراجات ہیں تمام چیزیں جو ہیں سب کو روزگر مہیا ہوتا ہے لیکن میری مدبانہ گزارش ہے آپ سے بھی اور تمام لوگوں سے جتنے بھی لوگ اس فیڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہ فارمر مین ہے اس کی رسپیکٹ کریں اس کی عزت کریں اس کا ڈیو شیر لازمی دیں جب ہم فارمر کو اس کا ڈیو شیر نہیں دیتے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فارمر اتنا زیادہ ڈسپوائنٹڈ ہو جاتا ہے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر وہ ان فصلوں سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے جن فصلوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے کپاس کے اگر بات کریں تو کپاس کی اس وقت پیداوار کام آ رہی ہے اگر فارمر کو ہم اس کا ڈیو شیر نہیں دیں گے تو پھر کپاس کی پیداوار مزید کام ہو سکتی ہے اگر فارمر دل جمعی کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ کام کرے گا اور اچھے طریقے سے کام کرے گا اور زیادہ پیداوار لے گا تو سارا کا سارا بینیفٹ ہمیں ہوگا یہ ہارویسٹر والے ہیں ان کو بھی اسی سے روزی ملتی ہے یہ فارمر کو ہم ٹرننگ سیشن بھی ہم کرتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں ان کی گائی مہم سے ہماری چلتی رہتی ہیں تو مین جو آج کی اس ویڈیو کا میرا مقصد تھا کہ مین ہمارا جو ایکانومی کا ہب ہے وہ ایگری کلچر ہے اور ہب کا جو سنٹرل پوائنٹ ہے وہ فارمر ہے لہٰذا ہم نے فارمر اور دونوں کی رسپیکٹ کرنی ہے اور فوڈ کی رسپیکٹ کرنی ہے فوڈ ویسٹرز کو بچانا ہے اس طرح کی مزید ویڈیوز اور ملومات کے لیے ہمارا چینل ایگری انفو سبسکر